حسینیوں سنو حسینیوں سنو حسینیوں حسین وہ جو زیرتیغ ہس کے سو گیا یزید وہ جو زلطوں کا نام ہو گیا حسین وہ جو مرضیے خدا خرید لے یزید وہ ہے جس کا کوئی نام بھی نہ لے یزید زندہ رہ کے مردہ بات ہو گیا حسین سرکتہ کے زندہ بات زندہ بات ہو گیا زندہ بات زندہ بات حسین زندہ بات ہاتھ بلند کر کے نا ان سے ان سے یہ کل بھی زندہ بات تھا یہ اب بھی زندہ بات ہے حسین زندہ بات ماشاءاللہ حسین زندہ بات کہ قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں ہاں جا بجا ہے دہر میں حسین کی اولاد ہے حسین زندہ بات زندہ بات آگیا ہے میں صرف میرے ساتھ کہنا ہوں گا زندہ بات حسین زندہ بات زندہ بات حسین زندہ بات زندہ بات حسین زندہ بات حسین زندہ بات حسین زندہ بات حسین زندہ بات کہ برائیوں کو دہر میں وقت کم ہے تھوڑے نارے کم لگائیے گا مولانا صاحب آنے والے ہیں برائیوں کو دہر میں یزیدیاں میں کر گیا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا مگر حسین سے لڑا تو اپنی موت اب مر گیا حسین سے لڑا تو اپنی موت اب مر گیا یہ کل بھی مرد آباد تھا یہ اب بھی مرد آباد ہے حسین زندہ باد زندہ باد حسین زندہ باد کہ ہر ایک آپ دیکھیں کچھ ہاتھ ابھی بھی نیچے ہیں یا تو کسی یزید کا ڈر ہے یا اپنے کسی اور خیال میں ہیں یا شاید ہاتھ میں تکلیف ہوگی چلیے دیکھتے ہیں آخر میں کیا کرتے ہیں میرے ساتھ یہ لیکن ایک شیر دیکھئے آج اب شیر ریحان آزمی نے لکھا ہے کہ ہر ایک شریف ذہن سے یہ نہیں کہا کہ سنی شیعہ ہندو یہ نہیں کہا اور دنیا کو شامل کر رہا ہوں کہ ہر ایک شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا ہر ایک شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا یہ قلب نہ مراد تھا یہ اپنا مراد ہے حسین زندہ باد 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 پڑھ ایک شیعر پڑھنے سے پہلے زاکر کے ساتھ زاکر نواز ہونا بڑا ضروری ہے تو اللہ اغمان صاحب زاکر کے ساتھ مرہوم اللہ میں عرفان درابدی کی شان تھی کہ علامت علی جوری صاحب کے ممبر پہ بیٹھیں اور سلام سے پہلے ہم پہنچ نہیں پائے قبلہ سلام سے پہلے ہم پہنچ نہیں پائے دروازے سے دیکھا جب ممبر پہ بیٹھ گئے خطبہ پڑھ چکے تھے خطبہ روک دیا ختم کیا کہنے آو پہلے سلام پڑھو پھر مجلس کا آغاز کروں گا یہ ہے زاکر نوازی اور ممبر سے باقاعدہ نام لینا شیعر عزا سید طالی علی حسین موسوی اور مظہر موسوی بابا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی میرے پاس مظہر موسوی اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے صرف ہاتھ بلند کرتا ہوں ذکر حسین کے صدقے میں تو دنیا کی ہر نمت میرے پاس ہے اور دعا میری سنو میں دعا میری کیا ہوتی ہے اللہ میرے یاروں کو اتنا دے میرے دوستوں کو اتنا دے کہ ہم عشق کریں کہ ہم عشق کریں بہت اللہ کا دیا ان دونوں بچوں نے جس محبت سے ہم کو بلایا میں ہندوستان گورنمنٹ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مڑی عزت بخشی آپ نے پھر تعلنگانا گورنمنٹ ماشاءاللہ اب اس کے بعد یہ حیدر آوات کے تمام ممین یہ میری آنکھیں آپ کی ویڈیو بنا رہی ہیں یہ میرے ساتھ جائیں گی اور زندگی بھر جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ ہارڈ ڈسک میں یہاں پہ سیف ہے سیف ہے کہ نہیں ہے آپ ویڈیو سے تو ڈیلیٹ کر سکتے ہو ذہن سے ڈیلیٹ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں اور خراب چیزیں جو اس میں ہارڈ ڈسک میں ہیں اس کو سریف حسین بادشاہی ڈیلیٹ کر سکتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہی ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے لہٰذا اب دیکھیں آپ کے حیدر آوات کے جناب میر برکت مسوی کہ اللہ نے ان کو یہ عزاز بیسا کہ استیلیا کی سیڈینی کی سب سے بڑی مجلس جو منقض ہوتی ہے وہ بھی آپ کے حیدر آوات کے جناب میر برکت مسوی اور بھی میرے شہزادے حاشم محسین صاحب کے سازادے مہدی مسوی میلبن میں ساتھیں سرکار کی مجلس منقض کرتے ہیں نقبان صاحب قبلہ ہو کر کے آئے ہیں کیا شان دیئے اس بچے کو کیا عزت دیئے مولا نے اس مجلس کا انداز اس مجلس کا جو شور ہے وہ پوری دنیا میں سنائی دیتا ہے جب ہم پہنچے پاکستان سے یہ تھے اندوستان کے لیکن جو پیار دیا ہے تو ہمیں بھی اندوستان والوں سے پیار ہو گیا جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں جتنے لوگ رہنے والے ہیں اللہ پوری دنیا میں آمن کا پرچند لہرہ ہے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اب میں گنیز بک ورلڈ والوں سے ایک بات کرنے والا ہوں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ پتہ نہیں کیا کیا ریکارڈ لکھتے ہیں مگر قسم کھاؤ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تبرک جس کے نام پر بڑھتا ہے وہ کون ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہر وقت یا حسین یا حسین یا حسین کسی کا اتنا نام لیا جاتا ہے کیا یہ ورلڈ ریکارڈ نہیں ہے تو میں پیش کر رہا ہوں یہاں پر سنیے گا عجب شیر ہے کہ جہاں میں سب سے زیادہ عشق جہاں میں سب سے زیادہ عشق جس کے نام پر بہا زمانِ لاغمِ حسین کا کوئی جواب لا زمانِ لاغمِ حسین کا کوئی جواب یہ گنیز بک کو بس میرے حسین سے اناد ہے حسین زندہ بار حسین زندہ بار حسین زندہ بار حسین زندہ بار قبلہ مذہرت کے ساتھ اتنا میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں لیکن یہ مجھے امامِ زمانہ اور سادات سے اور علماء کی دعاوں سے حاصل ہے کتنی دیر پڑھنا ہے اور کہاں چھپ رہنا ہے ساڑھے تین گھنٹے بھی اگر منتے دار زاکر پڑھے گا تو آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ تین گھنٹے گزر گئے ہیں کمال تو یہ ہے نا کمال تو یہ ہے اور یہ صرف در حسین سے ملتا ہے آپ کی اجازت و قبلہ مسائب کے دو دن شیئر پڑھنا چاہتا ہوں میں چھوڑا اجازت ہے یہ ہم سوچ کے آیتیں کہ یہ پڑھیں گے زاکر اور زاکر نوازی مرحوم رضا علی حاشم موسمی علامہ ارفان درابدی کے بڑے قریبی تھے طالب جوری صاحب کے قریبی تھے اور آج ہفہدر آباد یہ عزاز حاصل ہے امیر عثمان علی سے لے کر کے مرسی شورا آغسرو صاحب کتنے شورا یہاں پر پوری دنیا میں ان کا نام ہے ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں اور جو بانی ہوتا ہے نا ہمارے بانی جیسے رضا علی حاشم موسمی تھے ان کی بڑی عزت ہوتی ہے ہر مولانا ان سے بنا کے رکھتا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نوحہ پڑھو بی بی آئی گی نہیں فرش بچھاؤ بی بی آئیں گی فرش بچھاؤ بی بی آئیں گی رضا علی حاشم موسمی میں ان سے چھوٹا ہوں لیکن بڑی عزت دی مجھ کو عرفان حضر عابدی کے پاس بچوں کی طرح رہا پلا طالب جوری صاحب کے لائبریری سیٹ کرتا رہا علماء کے درمیان زندگی گزری ہے لیکن ایک شعر پڑھ رہا ہوں ہاں پہ حضرت دبیر کا حضرگوں کی موجودگی میں جو کہ مسروف سلام شہدہ رہے تاہے حاضر شم بھائی کی زوجہ میری بھاوی میری بہن اتنے فال زندہ شخصیت آپ سے جدا ہو گئی مگر اس کا ساتھ آپ سے آج تک نہ چھوٹا شعر پڑھنا ہوں ذرا سنیے گا انہی کے لئے ہے اور آپ ان حسینیوں کے لئے حیدر آباد کے کلوں مرومین مومنین مومن جو کہ مسروف سلام شہدہ رہے تاہے گوو رہتا نہیں پر تاہے تاہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہوتے کیوں ہو